السلام علیکم تمام سٹوڈنٹس آج فرسٹ یئر میں کیا ہو گیا ایسا کہ ہر کالیجز کا ایک اپنا نظام تھا بعض کالیجز میں پیپر جو ہے وہ دس بجے سٹارٹ ہوا اور بارہ بجے لے لیا گیا جبکہ میس کا پیپر ایک ایسا پیپر ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک آت کوشن غلط ہو جائے تو پورے تھری آورز میں بھی وہ پیپر پورا سال نہیں ہو سکتا لیکن آج پہلا پیپر جو کہ میس کا تھا اور تمام سٹوڈنٹس سے جاننے کے بعد پتہ لگا کسی کو نو بجے کے بجائے ساڑھے نو بجے کسی کو دس بجے پیپر دیا گیا اور بعض کالیجز ایسے بھی ہیں جہاں نو بجے سے بارہ بجے تک پیپر دیا گیا یہ کیسا سسٹم ہے تمام بچوں کو ایک جیسا سسٹم ملنا چاہیے کہ اگر پیپر لیٹ سٹارٹ ہوا تھا تو لازمی طور پر زیادہ ٹائم دینا چاہیے تھا یہ ٹیچر سے ایگریمنٹس ہونے چاہیے تھے جو پہلے دن یہ سوچ کے گیا کہ میں اپنی 93% کو مینٹین کرنے کی کوشش کروں گا اب اس پر کیا گزرے گی اور ہمیشہ پہلا پیپر لازمی طور پر اسلامیات یا انگلیش ایک نارمل پیپر ہوا کرتا تھا لیکن انہوں نے پیپر بھی رکھا تو کون سا رکھا مہت کا ملنا چاہیے تھے وہ ملنا چاہیے تھے ہمیشہ پہلا کشاہ پر صلینا چاہیے Willem مجھے تو میں ٹائم ایک چاہتا ہے اور میں نے اس پر مجھے اپنے دنیا میں اس کے دلنی میں ماز کرنے میں تو اس میں چاہتا ہٹھ لے گا ببکی برسو ازی ٹا لیکن میں ٹائم بہت شورت بھی تھا اس کی طرح سے میں ایک لنگ اور تین شورت رہ گئی تک کہ میں ایک بکٹ تو بھیجھتے ہیں اور ہٹھ اپنے دیکھ لے گا اللہ حافظ جس میں فرسٹیئر بورڈ کا نہ تو بچوں کو آئیڈیا تھا نہ ہی بچوں کو اس کا علم تھا کہ لیکنی طور پر بورڈ کو چاہیے کہ اس کا کچھ بہتر حل نکالے کئی ایسے سٹوڈنٹ جو کہ میں جانتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا پڑھا لیکن جب ٹائم ہی پورا نہیں دیا تو کہاں سے وہ پورا پیپر کمپلیٹ کریں گے تو آج کے بعد اس چیز کو بڑھائے میرے بانیز آپ واش کریں اپنے ٹائم کو کم از کم اگر پیپر لیٹ سٹارٹ ہو تو بچوں کو پورا پورا ٹائم دیا جائے پورے سال کی محنت ہوتی ہے نئی بکس آئی ہیں اور نئی بکس کے بعد یقینی طور پر بچہ آلریڈی بہت ٹینشن میں ہوتا ہے مزید یہ سسٹم اگر اس کے سامنے ہوگا تو پھر وہ کیسے اپنا فیوچر بنائے گا کیسے پرسنڈیج بنائے گا خدارہ اس کو لازمی طور پر اس سسٹم کو بہتر کریں اور جن بچوں کو پورا ٹائم نہیں ملا اس کے لیے بھی کچھ سوچیں کہ آخر وہ ایسا کیوں ہوا کیوں ان کے پیپر رہ گئے بتا سوچیں ہے موسیقی